جاوید صاحب، اینڈ میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارا یہ پوڈکاسٹ کا فارمیٹ رہا ہے کہ جتنے بھی مہمان آتے ہیں آخر میں ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی وہ اپنی طرف سے ہمارے ویورز کو ہمارے موسلی ویورز، ینگ ویورز ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میں تین ہی باتیں کہوں گا ایک یہ کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں انسان کی حیثیت سے ہم کیا ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں اور ہمارا حدف کیا ہونا چاہیے یہ فہم اگر کمزور رہا، مضمل رہا تو ہم میں سے ہر شخص ناکامی کی ایک داستان بن جائے گا دوسرے یہ کہ دنیا کے حالات کو سمجھیں جس کی ایک تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے اس میں کب نظرک کچھ نہیں ہونے والا جو کچھ ہوگا وہ ایک ترتیب اور تدریج سے ہوگا اور یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے میں نے اس میں یہ ارس کیا ہے کہ علم اور اخلاق کو ہمیں اپنا حضب بنانا چاہیے علم اور اخلاق میں برتری قوموں کی تقدیل کا فیصلہ کرتی ہے ہمارا فیصلہ بھی اس میدان میں ہونا ہے کسی میدان جنگ میں نہیں ہونا تین اور تفنگ کا بھی وقت ہی نہیں آیا اس کا وقت بھی آ جایا کرتا ہے لیکن اس وقت علم اور اخلاق میں برتری کی جد و جہود کرنی ہے اور تیسری اور آخری بات یہ کہ ہمیں اپنے آپ سے اور ہم میں کوئی دانشفر ہے کوئی عالم ہے اور کوئی سیاستدان ہے تو اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس کو سچائی کے ساتھ حقائق بتانے چاہیے اور اس سے سچی بات کرنی چاہیے خواہ کوئی ایک شخص بھی اس کو سننے کے لیے تیار نہ ہو اور خواہ ہمارا سایہ بھی ہمارا ساتھ نہ دے اور خواہ ہمیں صحیح سمت میں کھڑے ہو کر زندگی گزار دینی پڑے ہم ایک قدم بھی نہ چل سکیں ہمیں بہران صحیح اور سچی بات اپنے آپ سے بھی کرنی ہے اور اپنی قوم سے بھی کرنی ہے